بسم اللہ الرحمن الرحیم کلون جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے فوائد کے بارے میں پتا چل جائے تو لوگ اس چیز کو سونے کی قیمت میں خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائے اس کے اتنے فوائد ہیں دنیا کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ہر ایک بیماری کا علاج اس میں موجود ہے ہر ایک مرض کا یہ دوا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے اوپر کلون جی کو لازم کر لو اس کو ضرور استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں ہر ایک مرض کا علاج ہے ہر ایک بیماری کا دوا ہے سوائے موت کے موت کا تو کوئی علاج نہیں اگر آپ اپنے گھر میں کلون جی استعمال نہیں کرتے تو آپ بہت سارے فائدوں سے محروم ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں بہت سارے فائدے اور استعمال کرنے کا مکمل طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلون جی کو کس طریقے سے استعمال فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کلون جی استعمال کرتے تھے یہ کلون جی جو ہے سر کے بالوں کو مضبوط بنانے کے لیے گرنے سے ٹوٹنے سے جھرنے سے حفاظت کے لیے چہرے کے داغ دھبوں کو کیل محاصو کو ختم کرنے کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کولیشٹرول کو ختم کرنے کے لیے قبض سے نجات کے لیے یرقان پر قابو پانے کے لیے کیل محاصو سے نجات کے لیے ڈائیبیٹیز کو دور کرنے کے لیے یاد داشت کو بہتر بنانے کے لیے سر درد سے نجات کے لیے جسمانی وزن میں کمی کے لیے جوڑوں کے درد میں کمی کے لیے جوڑوں کے درد سے نجات پانے کے لیے گردوں کو بہتر بنانے کے لیے داتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے علاوہ بھی اس کے ہیں اور بھی شمار فائدے تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک بیماری کے لیے کلون جی کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ ہمیں مکمل طریقہ پتہ بھی چلے اور مکمل فائدہ بھی ہم اٹھا سکے کلون جی اور آپ کے سر کے بال بالوں کو کس طریقے سے مضبوط بنائے بالوں کو ٹوٹنے سے جھرنے سے کیسے بچائے بالوں کے روکھے پن سے کیسے نجات پائے کلون جی کا تیل بالوں کے گرنے سے روکنے میں مدد دے کر گنج پن سے بچاتا ہے جبکہ بالوں کی نشو نما بھی تیز کرتا ہے بہتر بناتا ہے ہر گروت بہتر ہوتا ہے کلون جی کے تیل سے یہ بالوں کو وہ نمی فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے خصوصاً بالوں کی جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے کچھ مقدار میں کلون جی کے تیل کو گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں اس کی مالش کرے اور پھر ایک گھنٹے کے بعد سر کو دھولے یا پھر رات کو لگا کر رکھے صبح اٹھ کر دھولے عمل ہفتے میں دو سے تین بار دھولائے اس سے آپ کے سر کے بال بہتر ہو جائیں گے ہر گروت بہتر ہوگا اس کے بعد قبض سے نجات کے لیے قبض حازمے کی عام ترین بیماریوں میں سے ایک ہے اور دنیا بھر میں ہر عمر کے افراد اس کا شکار ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کلون جی کے تیل کی کچھ خاص مقدار کو بغیر دودھ کی چائے میں مکس کر کے پی لے یعنی ایسی چائے جس میں دودھ شامل نہ ہو تو ایسی چائے میں آپ کچھ قطرے کلون جی کے ڈال کر اس کو پی لے فوری طور پر آپ کو راحت ملیں گی آرام ملے گا یرکان پر قابو پانے کے لیے بہت ہی مددگار ہے یرکان کا درست علاج نہ ہو تو یہ جان لیوہ مرض ثابت ہو سکتا ہے تاہم اس ٹوٹکے سے آپ صحت یابی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں اجوائن کی کچھ مقدار کو رات بھر پانی میں بھیگو کر رکھیں صبح اسے چھان لے اور پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ کلون جی کا تیل شامل کر دے اس سلوشن کو دن میں ایک دفعہ پینہ یرکان سے صحت یابی کی رفتار بڑھانے میں مدد دیتا ہے یعنی بہت ہی جلد یرکان کی بیماری سے آپ نجات پا سکتے ہیں اس کے بعد کیل محاصوں سے نجات پانے کے لیے چہرے پر بہت سارے لڑکوں اور لڑکیوں کے چہروں پر دانے نکل آتے ہیں کیل محاصے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے لیمو کے عرق میں یعنی لیمو کے رس میں اور کلون جی کے تیل کو مکس کر کے استعمال کرنے سے متعدد جلدی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے ایک کپ لیمو کے عرق میں آدھا چائے کا چمچ کلون جی کا تیل ملائے اور اس مکچرز کو دن میں دو مرتبہ چہرے پر لگائے اور کیل محاصوں اور داغ وغیرہ کو جادوی انداز سے غائب ہوتے دیکھیں بہت بہترین طریقہ ہے یہ بہت بہترین ٹوٹکا ہے اس کے بعد ڈائیبیٹیز کو دور رکھنے کے لیے اگر آپ ڈائیبیٹیز کے شکار ہے شگر کی بیماری کے مرض میں مبتلا ہے تو کلون جی کے تیل کے ذریعے سے اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے ایک چائے کا چمچ تیل ایک کپ سیاہ چائے میں ملا کر یعنی ایسی چائے جس میں دودھ کی ملاوت نہ ہو گرین ٹی صوبے پی لے اور چند ہفتوں میں آپ نمائیں فرق دیکھ سکیں گے اس کے بعد یاد داش بہتر بنانے کے لیے دمہ سے بچنے کے لیے کلون جی کے بیج پیس کر انہیں شہد کی معمولی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنا یاد داش کو بہتر بناتا ہے اگر اس مکچرز کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرہ سے نجات میں بھی مدد ملتی ہے مگر یہ عمل کم از کم سردرد سے نجات کے لیے سردرد کا مسئلہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کوئی دوا نگلنے سے بہتر ہے کوئی دوا لینے سے بہتر ہے کہ اپنی پیشانی پر کلونجی کے تیل سے مالش کر کے آرام کرے سردرد جلدی ہی غائب ہو جائے گا اس کے بعد جسمانی وزن میں کمی آج کل اکثر لوگوں کی شکایت ہے وہ اپنی جسمانی وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں گرم پانی شہد اور لیمو کے آرکھ کے امتیزاج میں چھٹکی بھر کلونجی کو شامل کر کے مکس کر دے اور اسے کچھ عرصے تک روز پینا عادت بنا لے یہ بہت ہی جلد کئی کلو جسمانی وزن گھٹانے میں مددگار ثابت ہوگا ایک مشروب ہوگا گرم پانی شہد اور لیمو کا رس ان تینوں کو مکس کرے اس کے بعد ایک چھٹکی کلونجی بھی اس میں شامل کر دے مکس کر کے اس کو پی لے آپ نے مسلسل کچھ عرصے تک اس کو پیتے رہنا ہے اسے بہت ہی جلد آپ کی جسمانی وزن میں کمی ہوگی اور جو کولیسٹرول ہوگا زائد کولیسٹرول پیٹ بہا نکلی ہی ہوگی وہ بھی اندر چلے جائے گا جوڑوں کے درد سے نجات پانے کے لیے کچھ مقدار میں کلونجی کو لے اور اسے ماسٹرڈ آئل تیل کے ساتھ گرم کرے جب تیل سے دھوا اٹھنے لگے تو چولہا بند کر کے اسے کچھ تھنڈا کرے یعنی نیم گرم کر لے اس کے بعد انگلی کو تیل میں ڈوبو کر متاثرہ حصے میں لگائے جس جگہ جس جوڑ میں بھی آپ کو درد ہو رہا ہو کچھ دنوں تک اس کا استعمال جوڑوں کے درد میں بہت ہی جلد نجات کا سبب بنے گی بلیڈ پریشر کو کس طریقے سے کنٹرول کرے کلونجی کے ذریعے سے اگر آپ ہائی بلیڈ پریشر کی شکار ہیں تو آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل گرم پانی میں ملا کر پینا عادت بنا لے اس سے بلیڈ پریشر کنٹرول میں لانے کے لیے بہت ہی مدد ملتی ہے گردوں کو بہتر بنانے کے لیے گردوں کی حفاظت کے لیے کلونجی کا استعمال گردوں میں پتھری بھی تیزی سے عام ہوتا مسئلہ ہے اس سے بچنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل دو چائے کے چمچ شہد کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا شروع کر دے اس سے گردے کے درد پتھری اور انفیکشن سے نجات میں بھی مدد ملے گی تاہم مناسب غزہ کے لیے ڈاکٹر سے ضرور بھی مشورہ لے داتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کلونجی کا استعمال داتوں کے مسورے سوج رہے ہیں یا خون نکل رہے ہیں یا دات کمزور ہو گیا ہے ویسے تو ایسی صورت میں ڈینٹس سے رجوع کیا جانا چاہیے تاہم عارضی طور پر دہی میں کچھ مقدار میں کلونجی کا تیل ملا کر دن میں دو بار ملنا مسوروں کو مضبوط بنا سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلونجی کو کس طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے وہ بھی جانتے ہیں کلونجی کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ دہی میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں دہی میں ایک چھٹکی کلونجی کو اس طریقے سے چھڑک کر آپ اس کو پی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشروبات جو پینے کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ایک چھٹکی چھٹکی بھر کلونجی چھڑک کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں یا پھر جو بھی غزائے آپ کھاتے ہیں کھانے کی چیزیں اس میں ایک چھٹکی کلونجی کو چھڑک کے آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتوب سیرت میں ملتا ہے کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے شربت کے ساتھ کلونجی کا استعمال فرماتے تھے یعنی شہد کے شربت میں کلونجی کو چھڑک کے آپ استعمال فرماتے تھے آپ اس طریقے سے استعمال کریں تو ناظرین و سامعین اس کے علاوہ بھی کلونجی کے بہت سارے فائدے ہیں اور مختلف بیماریوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ کلونجی اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہر ایک مرض کے لئے ہر ایک بیماری کے کام آتا ہے اس میں ہر ایک مرض کا دوا ہے تو اس ویڈیو سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اس کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے تاکہ آپ کے شیئر سے یہ صدقہ جاریہ بنے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے